ضرورت نہیں ہے ہم کل تک حالت مجبوری میں کبھی ملائم سنگ کو اٹھ دیئے کبھی بہنجی کو اٹھ دیئے کبھی کانرس کو اٹھ دیئے اور یاد رکھو میرے اس بات کو فروز آباد کے ریور نوجوانوں موڈی کے پاس دو سو اسی سی کے ہیں موڈی اپنے آپ کو وزیر آزم سے زیادہ ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہندوستان میں اگر غریبوں کو فائدہ ملنا چاہیے ہندوستان میں مظلوموں پر انصاف ملنا چاہیے تو کوئی بھی پارٹی دو تھارڈ مجورٹی نہیں لانا چاہیے یاد رکھو اگر پھر سے اتر کردیش میں کوئی دو سو اسمبلی کی سیٹ پر کامیان ہو جائے گا تو تم کو ہم کو غریبوں کو کوئی نہیں پوچھے گا وہ بولیں گے ہم نے الائنس کے امجید گئے اب پان سال کے بعد دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے اوے سی کو رکو اوے سی اوٹ ٹاٹ نہیں آیا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہرگز بی جے پی کو اوٹ مت دو مگر اپنی باقی کا ساتھ دو مظلوموں کا ساتھ دو غریبوں کے حق کے لندے والوں کا ساتھ دو آج آپ بتائیے اگر دو سو اسی سیٹ لاکر ہندوستان کے وزیر آزم نے ہندوستان کے غریبوں کی عربت کا مضاق اڑایا اگر پھر سے اتر پردیش میں کوئی دو سو اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو جائے گا جس کے پاس دو سو بدائے کھوں گے تو اتر پردیش کے غریب اوام یاد رکھو کوئی تمہاری طرف رکھ کر کر نہیں دیتے گا اسی لیے اپنے امیدواروں کو اپنی باقی کو کامیاب کرو لوگ بولتے ہیں منلس کے اگر آگ دس انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا ارے میں تم کو آگ دس کی بات تو دور کی جب تمہارا یہ پاگل بھائی جب تمہارا یہ زیوانہ جب یہ تمہارا غلان جب اے پارلمت میں کھڑا ہوتا ہے تخریر کرنے کے لیے مظلموں کے انصاف کی داد کرنے کے لیے تو تم دیکھ لو کہ میری ایک آواز کو دمانے کے لیے دو سو بی جے پی کیمپی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب مولائن سنگھ یادب کھڑے ہوتے تو ساں مذہب لے لے کے سنتے جب سماج وادی کے کوئی کھڑے ہو جاتے تو بولتے اپنائی ہیں بولنے دو ہاں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پوروں کو کھڑا ہونا پڑتا ٹینشن میں یہ کام یہ مزاج ہم کو پیدا کرنا پڑے گا پھر روز آباد کے غیور نجوانوں میرے سبتار مار بہنوں میرے بزرگوں خدا کے لیے منلس اتحاد المسلمین کو ایک بہتا دیجئے میں آر سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر صرف ایک الیکشن لگنے کے لیے نہیں آیا ہوں انشاءاللہ و تعالیٰ جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش اور فیروز آباد آتا رہوں گا جس دن جس دن اللہ فرمائے گا کل نفی باقت الباق انشاءاللہ و تعالیٰ تمہیں یاد رکھنا میرا جسم زمین میں کل جائے گا مگر میں نہیں رہوں گا لوگ آتے رہیں گے تمہارے ساتھ میں آپ کو بیان کرتے رہیں گے میرے بھائیوں کو اپنے سکتار کا ایک لمبار سا ہے چکا ہے اب اور نائن صافی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم موڈی سے نہیں دریں گے ہم سب سب بات نہیں دریں گے ہم بی ایس بی سے نہیں دریں گے ارے گرنا کس بات کا ہے یہ سمیدان سب کے لیے برابر ہے یہ سمیدان مطالبہ کرتا ہے سب سے انصاف کرنے کے لیے ہماری لڑائی سمیدان کے خوف کی رائی ہے اٹھو لو جوانو اور بی جے پی کا یہ پیغام کہ اب رام منظر بلائیں گے ارے کتنے رام کے نام پر تم کتنا اقضار پر آنے گھوٹ میں کیس کر رہا ہے عزا ہو رہی ماما بھی ساتھا ہوں جو رکھنا کہیے اب رام منظر کا مسئلہ اٹھا جائے گورننس تلا گیا منیموم گورنمنٹ میکنیموم گورننس کی بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی لیوں نہیں ہے بارال میرے عزیز دوستو اور حضور دوستو میں آپ سے عز کرنا تھا کہ پیروز آباد میں آپ گلاس کا کام کرتے ہیں آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اس گلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں میرے بھائی اگر کوئی اس کو توڑ دیتا ہے تو اس فنکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ جب اتنی محنت سے اتنی جستجو سے اور آگ کے سامنے خیر کر اس گلاس کو بناتے ہیں جب وہ گلاس کی کوئی قدر نہیں کرتا تو بنانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے میرے بھائی جس طرح تم گلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہو کبھی اپنے دن پر بھی ہاتھ رکھ پر سوچو کہ کتنے مرتبہ ہمارے دھلوں کو توڑا کر کتنے مرتبہ ہمارے جذبات کو تختدار کی کرچوں پر بیٹھنے والوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا آج پیروز آباد میں آپ چھوڑیاں بنا کر پیناتے ہیں نا میرے بھائی یاد رکھو اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم چھوڑیاں بناتے ہو کسی کو پہنانے کے لیے پہننے کے لیے نہیں آج تم ان کو چھوڑیاں پہناؤ گے اور اپنی مردانگی کا ہندوستان کے سمیدان پر عدود یقین کا مزارہ کرو گے تم عدود یقین کا مزارہ کرو میری لڑائی میرے بھائی کسی مذہب کے خناف نہیں ہے میری لڑائی سماجی انصاف کی رائی ہے میری لڑائی معاشی انصاف کی رائی ہے میری لڑائی تیزیز کو پچانے کی رائی ہے میری لڑائی زبان رقم و خط کا تاکر کرنے کی رائی ہے میری لڑائی آپ کی آواز سننے کی رائی ہے میری لڑائی یہ ہے کہ ہندوستان کا سمیدان جو سماجی معاشی انصاف کی باز کرتا ہے اس کی تمانیت دیتا ہے ہماری لڑائی یہ ہے کہ سمیدان کی جو کونسٹیوشنل گولز ہے اس کو حاصل کیا جائے جو سیاہ سیاہ خاؤں کی غلامی نہیں کرتے آؤ منس اتحاد المسلمین کے اخمے اپ ڈوٹ کا استعمال کرو گیارہ تاریخ کے دن صبح کے اولین ساپوں میں اپنے گھر سے روانہ ہوئیے اور اپنی باقی کو کامیاب کریے اپنی جماعت کو کامیاب کریے اور انسان اللہ تعالیٰ زندگی باقی اللہ رکھے گا زندگی اگر وفا کرے گی تو بار بار آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا جاہے بھر ہاں ہاں یہ آپ کے آخر میں اپیل ہے کہ جب آپ اندلتگاہ سے جائیں گے تو آرام سے جائیں گے ضرور شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے سبر سے امن سے جائیں تاکہ کسی کو بھی جو تقلیف نہ ہو پولیس کا تعاون کریے ان کے کام میں کوپریشن کریے ایڈمنیسٹریشن کا ساتھ دیجئے اور گیارہ کے دن منزل کو اٹھ دیجئے شکریہ خدا